بسم اللہ الرحمن الرحیم ندائکسان ٹی وی پر آپ کا مائز بان چوڑی اکتر فاروق میو آہیٹر ندائکسان ناظرین ندائکسان ٹی وی نے ہمیشہ آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دیا ہے اور بہتر سے بہتر ویڈیو دیا ہے آج جو ویڈیو دینے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل کی آواز ہے کسان پریشان ہے ملکی معیشد زبوحالی کا شکار ہے صرف ایک کارن کی وجہ سے اس ایک بماری کے وجہ سے اور وہ ہے فروٹ فلائی وہ پھلوں پر ہو وہ باغات پر ہو وہ کپاس کے اس پر ہو یا کسی اس پر ہو یہ ہر جگہ حملہ کرتی ہے اور حملہ بھی ایسا کہ کسانوں کی معیشد کو چارو چانو چت کر دیا ہے کسان پریشان ہے ماہرین حیران ہے اور گورمنٹ بے بس ہے ایسے حالت میں ان حالات میں کوئی بھی بندہ ایسا مشورہ دینے کے لیے بھی موجود نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہاں بھئی میں اس کا علاج کرتا ہوں اور آؤ امید کے سارے دنیا قائم ہے آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر نعیم اکرم صاحب معروف ذریع سائنسدان ہیں اور ان کی کابشیں ہر سطح پر ہر مقام پر قابل تحسین نظروں سے دیکھی جاتی ہیں گردانی جاتی ہیں کوئی شک نہیں ہے تو آج ہم کا ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو فروڈ فلائی اور اس طرح کی دوسری بیماریاں ہیں کہ جو جس کو مارنے میں تمام ذریع ماہرین نقام ہو چکے ہیں اور وہ پورے اٹیک کر رہی ہاتھرہ سے اور کوئی نہیں مرتی تو اس کا کوئی تدارک کریں گے یقین ہے آپ پرورم کے بعد اس کو دیکھ کے پھر کہیں گے ہاں یہ حل ہے اور جب حل نکلے اور جب وہ مرے اور آپ کامیاں بھی ہو جائیں تو اللہ کے حضور ضرور دعا کیجئے گا اے اللہ اس مرد درویش کو استقامت عطا فرما اے اللہ ندائی کے سانٹی وی کو اور فلورش کرنے کی تفریق عطا فرما اور اس کو اس کی خدمات کو کے عوض ان کی دنیا اور آخرت میں ان کو عجر عطا فرما السلام علیکم درسا علیکم السلام علیکم درسا بڑی خوشکسمتی ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہمارے سٹوڈیو میں آئے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم فارمر کے لیے یہ ایڈیوکیشنل ویڈیو جاری کریں کیوں کہ فارمر اس بماری ان جو فروٹ ملائی ہے دوسری ایسی مکھیاں جو جو اٹیک کرتی ہیں ان کو ختم کرنے میں تمام ذریعی ماہرین نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے اور چاروشہ نے چت ہو چکے ہیں ان حالات میں آپ کی کیا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری خوشکسمتی ہے کہ میں اپنے کسان دوستوں کے لیے کوئی خدمت کا ذریعہ بن سکا پودوں پہ درختوں پہ مختلف قسم کے کیڑے حملہ کرتے ہیں ان پیورو میں دو کیڑے ایسے ہیں جن کا حلال علاج اس وقت ہمارے ماہرین کے پاس بلکل بھی نہیں ہے کسان سپریگ کر 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 تھک جاتا ہے اور وہ کیڑا کنٹرول نہیں ہوتا ہے کپاس کی گلابی سننی امرود کی فروٹ فلائی کنوں کی فروٹ فلائی آم کی فروٹ فلائی یہ چار کیڑے ایسی ہیں جن کا وی آف ایکشن سیم ہے جب فروٹ تیاری کے مراحل میں ہوتا ہے پکنے کے قریب پہنچتا ہے تو یہ پھل کے اندر پنکچر کر کے ان کی مادہ انڈہ دے جاتی ہے اور خود مر جاتی ہے اس انڈے سے جب کیڑا نکلتا ہے سنڈی بن کے تو وہ اس فروٹ کو اندر سے کھانا شروع کرتا ہے جیسے ہی ہمارے پودے کو اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ میرا فروٹ منزل پہ نہیں پہنچے گا کامیاب نہیں ہوگا تو فروٹ اس کو پودہ اس کو گزہ دے نہیں بند کر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھل جو ہے اضائے ہو جاتا ہے اور ان کھیڑوں کی حملے کا ابتدائی حالت میں کوئی پتہ نہیں چلتا کوئی اس کی نشانی سے ہم نہیں پہچان سکتے کہ کپاس کے سینے میں گلابی سونی کا حمل ہے امرود کے اس پھل میں فروٹ فلائی کا حمل ہے کنوں کے پھل میں فروٹ فلائی کا حمل ہے عام کے پھل میں فروٹ فلائی کا حمل ہے جب اس کیڑے کا ان کیڑوں کا حملہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی پھل جب خراب ہونا پھر ہمیں انداز ہوتا ہے کہ وہ ہوئی ہے تو فلا حملہ تھا اور اس کے لئے ہم جتنے بھی پیسٹیسائیڈ استعمال کر لیں انسیکٹیسائیڈ استعمال کر لیں ان کی اس پھل کے اندر پینیٹریشن نہیں ہے جب تک وہ زہر پھل کے اندر جائے گا نہیں ہے اور کیڑے کا حملہ نہیں کرے گا کیڑے پر کیڑہ کنٹرول نہیں ہوگا کوئی بھی کیڑہ جب کسی فصل پہ کسی پودے پہ حملہ آور ہوتا ہے تو مادہ کی رہا جو ہے اوپروانے کی شکل میں وہ اس پودے کے امیونیٹی لیول کو چیک کر رہا ہے اس پودے کے اندر اس بچہ جو اس نے انڈے سے پیدا کرنا ہے اس کے لئے غزائی غزا کی سپلائی کر رہا ہے اس کیڑے کو اپنے دشمن جانوروں سے بچنے کے لئے کیا بندبست ہے جب ساری چیزیں یقین ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اڑنا دیتے ہیں اور خدمات جاتے ہیں ان کیڑوں کو حملہ سے پہلے آپ کنٹرول کر سکتے ہو حملہ کے بعد نہیں کنٹرول کر سکتے ہیں بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کیڑوں کی مادہ جو ہے روشنی کو اٹیک جب بٹی جلتی ہے شام کو تو اس پہ وہ آکے گھومتا ہے اگر ہم اس روشنی کے بلب یا لال ٹین ایسا بندبست کریں کہ جب وہ اس روشنی کے گھر گھومیں تو وہ نیچے ٹریپ میں بڑا اچھا طریقہ تھا آج سے تیس سال پہلے ہم کھیت میں کوئی کنالی یا بٹھل پانی سے بھرکے رہکے اس میں دو چار ہنٹے رہکے اس پہ لال ٹینجل آکے شام کو رکھ دیتے ہیں کیڑا آیا گھوما اور اس پہنے میں تھوڑا سا مٹی کا تیلہ ڈیزل دا رہا تھا جیسے وہ گھوم کے بدمست ہو کے گرا تو اس کے جسم پہ وہ مٹی کا تیلہ اور کیڑا جو ڈیزلہ چپک جاتا تھا وہ اس کیڑے کی سانس لینے میں سراخوں کو بند کر دیتا ہے ایک سنڈی مادہ سنڈی ایک مادہ پروانہ جو ہے وہ چار ہزار تک کندہ دے سنڈا ایک پروانہ اگر ہم مار دیں تو سمجھے چار ہزار کیڑے کا حملہ ختم ہو اب وہ ہم نے سارا کچھ چھوڑ دیا ہم نے تحقیق کیا ہے کہ اگر ہم اپنے پودے کی امیونٹی لیول قوت مدافعت اس کو امپروو کر دیں تو وہ کیڑا حملہ کرتا ہی نہیں ہے اس کی مادہ پروانہ جو ہے انڈہ ہی نہیں ریتی اس پر اس کو میں پریکٹیکلی جب استعمال کر کے رل لیا تو حیران کون تھا دو سال پہلے ہم نے تحصیل ملسی موضہ دھلو اکبال خان بھابا کی کپاس پہ کیا اور بارہ فورڈ تحصیل حاصل پرزر بھالپور میں تاہر چودری کے فورم پہ کیا ہے ہم وہ کیمیکلز جو پودے میں امیونٹی ڈیولپ کرتے ہوں ان کو پہچان چکے ہیں اور ان کا سب سے اچھا ذرق جو ہے وہ سپریے میں آیا ہے ہم نے چار سو سے پانچ سو گرام بورک اسٹر چار سو سے پانچ سو گرام کپر سلفیڈ چار سو پانچ سو گرام زنگ سلفیڈ تین کلو گرام ایگنیشن کلورائیڈ اور تین کلو یوریا کا سو لٹر پانچ محلول بنائے پودے پہ اس وقت سپریے کیا جب پودے پہ شبنم موجود تھی صبح کے وقت اس کا فائدہ میں یہ ہوا ہے کہ جو کیمیکل ہم سپریے کیا تھا اس کو جذب ہونے کے لیے نمی وافر اور زیادہ دیر تک میں اور وہ پودے میں جذب ہو گیا جب ہم چار سے پانچ پرک کر چکے تو میں محسوس کیا کہ اس پودے پہ کسی کیڑے کا حملہ ہی نہیں میں دورے پہ گیا اقبال خان کے ہمسائے آگے میرے پاک دکٹر یہ کیا کیا؟ ہم سپریے کر کر کے فوت ہونے والے ہو گئے ہیں اور ان کو پروائی نہیں ہے مٹی ملکے بیٹھے ہیں جی طرح جب وہ تاہر چاہے گئے وہاں ان کے ہمزانے بھی ایسے ہی کا اور حیران کوئن بعد یہ تھی کہ ہم نے کپاس پہ گلابی زنڈی مارنے کے لیے ایک بھی سپریے نہیں کیا اور ہماری مزل کامیاب تھی ابھی لیٹسٹ اسی سیزن پہ تاہر چودری بارہ فورڈ تحصیل آسل پروالے نے امروت لگایا ایک سال پہلے امروت ابھی بہت چھوٹا بھی تھا اور اس کا کوئی گروت لیول گروت ریڈ کو اتنا اچھا نہیں تھا میں نے وزٹ کیا بھائی اس کا کیا کرو گے؟ اگر دیکھتے ہیں میں نے ان کو اپنے سٹور سے کپر سلفیڈ زنگ سلفیڈ بھو رکے مگنیشن کلو رائیڈ یہ فراہم کیا اور ان کو بیٹھ کے سپریے تیار کرا کے ایک سپریے کرا کے آ گیا جب آٹھ سپریے ہوئے تو وہ سپودے کا گروت ریٹ حیران کن تھا پھولوں سے بھر گیا پھل بنا بڑا خوبصورت میٹھا اور جب ہم نے پھل پکنے پہ توڑا آئے سے ایک ہفتہ پہلے تو سو امرود توڑ کے ہم نے اس کو کٹا نہیں توڑ کے دیکھا کہ اس میں سنڈی ہے تو وہ سنڈی نہیں تھی تو اب ہم اس پہ پورے مطمئن ہیں ہمیں یقین ہیں کہ ان کیروں کے کنٹرول کے لیے ہم یہ فولیر سپریے پانچ چار سے پانچ کروائیں گا انشاءاللہ کیرہ آئے گا ہی نہیں نہ ہوگا بانس اور نہ بجے گی بانس اور یہ میرے دوست جو چاہیں اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے وہ رابطہ کریں اور پہلے ایک دو سپریے میری نگرانی میں کرائیں گے تو زیادہ بہتر نطائج آنے کے چانس ہیں انشاءاللہ 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 ڈاکٹر آپ نے باپ کو سارا وہ حل بتا دیا کہ جو کسی کے پاس نہیں تھا ڈاکٹر آپ نے وہ حل دے دیا اب آپ کا کام ہے رابطہ کریں ویڈیو کو دینے میں کمینٹس کریں اگر آپ کو غلط لگا تو ہمیں اظہار کیجئے اور اگر آپ واقعی ضرورت مند ہیں تو ایک موقع دیجئے ڈاکٹر آپ کو آپ کے ذرے پر پہنچیں گے اور لیکن یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ ڈاکٹر آپ ان روایتی لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جو ایک huge amount پکڑتے ہیں پیسے پکڑتے ہیں سروج چارجز پکڑتے ہیں نہیں نہیں ایسا بات نہیں ہے وہ نارمل سی وہی قیمت جو آپ کو دوائی میں میریتی ہے وہی کر کے کوئی extra پیسے ان کے نہیں ہیں لے کر بھی اس کے حلال کرمانا ان کا حق ہے اور یہ جھوٹ نہیں بولیں گے یہ دگا نہیں کریں گے یہ fraud نہیں کریں گے ایسے لوگ کرتے ہیں تو اس لئے آپ ہم سے رابطے میں رہی گا جب آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ اللہ جا آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے اور ازمانا آپ کا کام ہے بتانا ڈاکٹس اپ کا کام ہے اس لئے جب تک کے لئے ہمیں اجازہ دیجئے ایک نئے ویڈیو ست پہ دوبارہ حاضر ہوں گے نکت آخری پیگرام دینا ضرور سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارا ندائی کسان ٹی وی گروپ جو ہے سوشل میڈیا پر اور فیس بوک پر اس کو ضرور جائن کیجئے وہاں ہم اپنے ماہرین کے ساتھ ہر قسم کی بماریوں کا ہر قسم کی مثال کا حل دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت جنہی کرتے رہیں گے کسان زندہ بات پاکستان پائندہ بات